سوش، حرب، ید، وار، جنگ یہ تین حرفی لفظ کہنے میں تو بہت ہی آسان ہے لیکن یقین مانئے اس کی حولناکیاں ناقابل بیان ہیں ترک لغت کے مطابق ہماری قومی زبان اردو کے معنی خوج کے ہیں جبکہ پاکستان کے مقبول ترین اشاعتی ادارے کا نام جنگ ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی ہمارا وطن ایک عسکری ریاست کے طور پر بین الاقوامین شہرت کا حامل ہے لیکن آج بھی نوے سے پچانوے فیصد پاکستانی عوام جنگ مخالف رجحانات رکھتے ہیں یوکرین سوویت یونین میں روس کے بعد سب سے بڑی جمہوریہ تھا یہ رشیہ کا سب سے اہم تگارتی حلیث تھا یوکرین کئی طرح سے سوویت یونین کی زرائی پیداوار کا مرکز بھی رہا انصداد انقلاب کے بعد جب سوویت یونین، رشیہ اور یوکرین میں حکومت کا تختہ اُلٹ دیا گیا تو یوکرین ایک ازاد مملکت کے طور پر سامنے آیا پچھلے تیز برد سے گویا انیس سو اکانوے کے بعد سے ہی امریکہ، قومی سالمیت، جمہوریت اور غیر سرکاری تنظیموں کے نام پر یوکرین میں اربو ڈالر خرچ کرتا رہا ہے بلاخر، دوہزار تیرہ میں جب رشیہ سوچی اولمپکس کے گہمہ گہمی مصوب تھا تو اسی دوران یوکرین کے دارالحکومت کیز میں ہزاروں شہریوں نے میدان اسکوائر میں اپنی غیر جانبدار حکومت کے خلاف مظاہرے کیے جو نیٹو میں شمولیت کے حق میں نہیں تھی چنانچہ چار ماہ کے اتجاد کے بعد حکومت اور حضب اختلاف کے درمیان نشست منقب کی گئی اس نشست میں روسی، جرمن، فرانسیسی اور امریکی بھی مبسرین کے طور پر شریف ہوئے اور ایک معاہدہ تیپایا جس میں پولیس کی پیش قدمی روکنے اور قبل از وقت انتخابات کروانے کی شرائط منظور کر لی گئیں اس کے علاوہ علاقائی خود مختاری بھی دے دی گئی اور یہ معاہدہ 21 فروری 2014 کو تیپایا مارخہ 22 فروری 2014 کو بلوائیوں نے یوکرین کی پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا اور اسیملی تحلیل کر دی گئی جو بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے بلوائیوں نے یوکرین میں ایک نئی ناظر قیادت کی بنیاد ڈال دی تھی جبکہ یوکرین کا تمام مشرق حصہ روسی زبان بولنے والوں کا مسکن ہے اور تاریخی طور پر یہ علاقہ روس ہی کا حصہ رہا ہے یعنی 1625 تک کیو شہر روس کا دارو حکومت رہا ہے جبکہ یوکرین کی 95 فیصد آبادی بھی ریشیا کی ہم مذہب یعنی گریک اورتھوڈاکس کرسچن ہے نئی خیادت نے روسی زبان پر پابندی لگا دی اور واضح اشارہ دیا کہ وہ جلد نیٹو الائنس کا حصہ بن جائیں گے اس موقع پر امریکی خیادت کا خیال تھا کہ ہم نے ریشیا کو گردن سے دبوچ لیا ہے یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ 2013-14 کے دوران سینیٹر جان مکلین اور ہیلیری کننٹن کے ترجمان گویا امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی زماعتوں کے نمائندے بلوائیوں کا حوصلہ بڑھانے اور ان میں خراف کے پیسک تقسیم کرنے کے لیے میدان اسکوائر میں موجود تھے اور جس دن یوکرینی پارلیمنٹ پر حملہ کر کے حکومت کو برطرف کیا گیا تو امریکیوں کی جانت سے اس دن کو یوکرینی جمہوریتہ عظیم ترین دن کرا دیا گیا یہ ایسا موقع تھا کہ جب صدر کیوٹن نے کرینیا میں ریشیا سے الہاف کے حوالے سے ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا جہاں کی ست فیصد عبادی روسی زبان بولتی ہے اور تمدن کے اعتبار سے بھی روس کے قریب تر ہے یہ ریفرینڈم جون 2014 میں کروایا گیا جس میں 95 فیصد لوگوں نے ریشیا سے الہاف کی حمایت کر دی کرینیا جو صدیوں روس کا حصہ رہا ہے اسے 1956 میں صدر نکاتا نے یوکرین کے حوالے کر دیا تھا جب ریشیا اور یوکرین ایک ہی ملک سوویت یونین کا حصہ تھے جب صدر پیوٹن نے کرینیا کے الہاف کا ریفرینڈم کروایا تو امریکہ نے روس پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین پر قبضہ کر رہا ہے اس تناظر میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی نہایت اہم ہے یعنی کریمیا کی دفاعی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جہاں بحر اسود کے کنارے ریشیا کا سب سے بڑا عسکری بحری اڈا موجود ہے تاہم صوویت یونین کے انحضام کے موقع پر ازاد یوکرین اور روس کے مابین ایک ملائدے کے تحت یہ بات پاچکی تھی کہ کریمیا میں قائم روس کا سب سے بڑا عسکری مرکز روس کی تحریل میں ہی رہے گا جب امریکہ نواز قیادت نے یوکرین کی حکومت سنبھالی تو پیوتن کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ رشیا کا بنیادی سب سے بڑا عسکری مرکز نیٹو کی تحریل میں چلا جائے گا جہاں جوہری مزائل نفس کیا دیے جائیں گے اور جن کا رخ سیدھا روس کی جانے ہوگا یہ وہ موقع تھا کہ جب روسی قیادت نے کریمیا میں ریفرینڈم کا انعقاد کروایا اسی وقت سے امریکہ ذرائع بلاق اور اس کے حواری صدر پیوتن اور رشیا کو جاریت کنندگان کے طور پر پیش کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے روسی قیادت یہ محسوس کر رہی تھی کہ یوکرین کا وہی میدانی علاقہ جس جانب سے ہٹلر نے جون 1941 میں روس پر چڑھائی کی تھی اب اسی جانب سے نیٹو کی پیش ازمی کسی طور قبول نہیں کی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ آج رشیا اور امریکہ ایک عسکری خلقشار کے دہانے پر کھڑے ہیں یہاں یہ تاریخی حقائق رکھنا اس لیے بھی ضروری ہیں کہ پاکستانیوں کو اس قسم کے معلومات فرام نہیں کی جاتے ہیں اور صدر پیوتن کو جاریت کنندگان کی طور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ یوکرین کے معاملے میں روس اور صدر پیوتن مغربی سامراج کی جاریت کا شکار نظر آتے ہیں موسیقی